نوشکار یہ جو بیڈیو ہے آن لائن ایڈمیشن فارم بھرنے کے لئے ہے ریزن اس کے بھی شیئے ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن میں ہیں اور کرفیو لگا ہے شوشل ڈسٹینسنگ کا سجیشنز ہیں اور ابھی پلس ٹو کے رزلٹ آنے ہیں اور بچے نیوکس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بار پاس کئی بچے کو ایری کر رہے ہیں تو ہم فارم کیسے بھریں تو یہ آن لائن ڈیزیٹل فارم ہے اس کو دیکھئے کہ بڑا ایزی فارم ہے گھر بیٹھے آپ اپنی فیس بھی دے سکتے ہیں فارم بھی بھر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں اس فارم سے تو کیسے ہی بڑنا یہ سمپل فارم ہے جیسے فارکزمپل آپ نے کورس بی سی اے چوز کیا ہے بی سی اے آپ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے انکش کمار آپ کا نام ہے اور پیرنٹس کا نیم بلوان سنگھ ہے اور آپ کا جو اڈریس ہے آپ فیل کر سکتے ہیں آپ کہاں سے ہیں اور ڈیٹو ورث آپ نے چوز کرنی ہے اور ڈیٹو ورث میں دیکھیں کہاں پہ یہ آپ نے سپوسٹ 2003 آپ کی ڈیٹو ورث ہے تو آپ ٹونٹی ٹونٹی پہ کلک کر رہے ہیں اور بیک میں جا رہے ہیں تو آپ آگئے ہیں 2003 میں اور اس کے بعد آپ منت یہ جون منت کے آپ کا ٹولتھ ورث ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ فون نمبر دے سکتے ہیں 9878967453 جو کوئی بھی ہے یا exactly میرا جو فون نمبر ہے وہ ڈال دیتے ہیں 18875212 یہ میرا نمبر ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک فائل اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کی فیز سے لیٹڑ ہے اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس ایک آنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی جو بھی آپ کی فیز ہے جس سے بھی آپ کا ڈسکس ہوتا ہے آفیس میں تو آپ کے پاس جو ایس ایس آئے گا اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یا آپ نے جو ٹرانجیکشن کی ہے اس کا لے سکتے ہیں آ کے آپ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں تو وہاں سے ریسپٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی جس میں سے بھی جو ریفرنس نمبر ہے وہ ہمیں پتہ دل جائے کہ آپ کی ٹرانجیکشن ڈیٹیل یہ ہے جب آپ پولج میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایک ریسپٹ ملے گی تو ریسپٹ کا یہاں پہ سکرین شوٹ جب فوٹو اپلوڈ ہوگی تو فیز کے فار اگزامپل گیا ہے کہ میں نے آن لائن پہ کیا میرے کو میسیج آیا ہے میں نے اس کا سکرین شوٹ لے لیا ہے تو دیکھو کیسے میں نے یہاں سے کلک کیا اور ڈیوائس میں گئے اور یہاں سے میں نے فائل کو چوز کر لیا یہ میں نے پہلے گا لیا ہوا ہے اور آپ فوٹو بھی کھین سکتے ہو اور یہ میں نے چوز کر لیا یہ میں نے فیز سمیٹ کی ہوئی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اب اس پرسیزر میں جو آپ نے دیکھا کہ کیمرا بھی آیا تو تو آپ سمجھئے کہ کیمرا سے جب فوٹو کھینچتے ہیں تو اس کا سائز تھوٹا سے زیادہ ہوتا ہے بیسے آپ نے سکرین شوٹ لے کے رکھا ہے اس کو میں نے اپٹیمائز کر گیا تو ٹھیک ہے اپٹیمائز کا مطلب ہوتا ہے کہ فائل کا سائز مینموم ہونا چاہیے سو دائٹ کیو ایسلی سے اپلوڈ ہو جائے اب ٹین کا آپ نے کرنا ہے تو ٹین کا آپ پہلے فوٹو کر کے رکھئے ابھی آپ نے فوٹو کھینچ نہیں ہے تو آپ کیمرا کے ساتھ آپ بھی فوٹو کھینچ سکتے ہیں اوکے میں نے پہلے سے یہ ارک سسٹم میں رکھی ہے تو اس کو ایسے چھوز کر سکتے ہیں تو ایمیجز میں اور یہاں پہ آپ چھوز کریے جہاں بھی آپ کی لوکیشن ہے یہ ٹین کا سائٹیفکیٹ ہے میں نے یہ اپلوڈ کر دیا اور آپ فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں وہ ایزی ہے پر فوٹو کھینچتے وقت دھیان رکھئے تھوڑا سیٹنگ آپ کر لیجئے آپ کے موبائل کی اور سائز بھی اس کا ویسے ہی آپ نے اپلوڈ کرنی اپنی پرسنل فوٹو اگر یہاں پہ آپ کیمرے کو لیجئے کیمرے کو چھوز کریے اپنی فوٹو فرنٹ کیمرے سے کھینچ سکتے ہیں it's okay کسی کو دیجئے اس سے کچھوال لیجئے نہیں آپ کے بعد جیدی آپ کے پاس ہے فوٹو تو آپ فوٹو جیسے یہ فوٹو ہے تو اس فوٹو کو ایسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ فوٹو اپلوڈ ہو گئی آپ کی فوٹو اور اس کے بعد یہ information ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں آپ کی فوٹو کیا ہے آپ کا 10th کیا ہے آپ کی transaction ڈےڈیل کیا ہے اور ہمارے office میں کیا ہے اس کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا ہے mail بھی کر دیں گے phone پہ بھی اور whatsapp پہ بتا دیں گے کہ آپ کی جو registration ہے وہ confirmed ہے آپ کی جو admission ہے وہ confirmed ہے جیسے ہی government direction دیتی ہے کہ کیسے کالوجیز چلنے ہیں کہ ایسے کلاسیز چلنی ہے ایڈ پریزنٹ ہم آن لائن کلاسیز اگر چلا ہوگا ہے تو یہاں بھی آئے گا کہ مشن کس کی ریفرنس ہے آپ کا ہو رہا ہے پر ایسا کرنے سے کیا ہوگا یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ جائیں گی ہم ایک آنٹ سے بیریفائی کریں گے کہ آپ کی ٹرانجیکشن ہو چکی ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ کی جو پرویزنل ایڈمیشن ہے وہ ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ لوریٹ سے جھوٹ سکتے ہیں اور کوٹس اٹینڈ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی لوگنون پیریڈ گلوز ہوتا ہے اور جیسے ہی نیکس دیکشن رہتی ہیں وہ ہے اور موست امپورٹن بات ہے سمجھئے کہ ایڈکیشن is the important part ہے اس کے بینا ہماری لائف نہیں رہتی ایڈکیشن is that that makes you decision maker so that you fight in the difficult situation so یہ difficult situation چلی ہوئی ہے اور جیسے ہی رہتا ہے کیونکہ ابھی تو یہ کرونا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے ایک طرح سے اور اپنی immunity اور اپنے جو norms گورنمنٹ کے norms ہیں ان کو follow کرنا ہے thank you